راجستان میں نو تپا سرو ہونے سے پہلے ہی بیسن گرمی نے لوگوں کا حال بے حال کر رکھا ہے جیس دوپ اور گرم لپ پورے راجستان کو تپا رہی ہے دوپیر میں تو یوں لگ رہا ہے کہ پردیس کی سڑکوں پر کرفی لگا ہوا ہے دن میں ہی نہیں بلکہ رات اور صبح کے سمیں بھی لگ رہا ہے کہ آسمان سے آگ برس رہی ہے موسمی واق جیپر کی جانکاری کے انصار آج سوموار بیس مئی کو راجستان کے کچھ عصو میں موسم ایک دم پلٹ سکتا ہے بھارت موسمی واق کے انصار جیپر جنجنو سکر دولپور اور صحیح مادوپور سمیت آسفاس کے عصو میں میک گرجن کے ساتھ بارس کا یلولٹ جاری کیا ہے ان جیلوں میں تیس سے چاریس کلومیٹر پرتی گھنٹے کی رفتار سے تیج ہواے بھی سل سکتی ہے وہیں کچھ جگہوں پر آسمان سے بجلی بھی ٹوٹ سکتی ہے مرودرا کے تاپمان میں اتار چھڑاو کا دور لگاتار جاری ہے بیتر ایوار کو پھلانی کوٹا سری گنگانگر دولپور جالور کرولی کا ادھکتم تاپمان چھانیس ڈگری سے ادھک درج ہوا وہیں گنگانگر کا سب سے ادھک تاپمان درج ہوا جو کی چھانیس پوئنٹ ساٹھ ڈگری سیلسیس پر تھا جیپور براتپور بارڈ میر جیسل میر جودپور چورو کا ادھکتم تاپمان پیتالیس ڈگری سے اوپر درج ہوا گلابی نگری جیپور کے تاپمان میں ایک پوئنٹ پانچ ڈگری کی بڑھوتری درج کی گئی وہیں بارڈ میر کے تاپمان میں ایک پوئنٹ ایٹ ڈگری کی گراؤٹ بھی درج کی گئی راجستان میں اکیس اور بائیس مئی سے پردیس کا تاپمان بڑھے گا فیلال پردیس کے ادھکان زیلو میں ریڈ اورینج اور یلو الٹ جاری کیا ہوا ہے ہیٹ ویو اور لوکی چہتاؤنی لگاتار جاری ہے پردیس کے ادھکان زیلو میں تاپمان ادھک وردی ہوگی فیلال گرمی سے راحت ملنے کا کوئی آثار نہیں ہے کچھ زیلو میں دوپیر بعد ہلکی بھوندہ باندی کی ہونے کی بھی سنبھاؤنا جتائی جا رہی ہے موسم بیواغ نے کرولی بھرت پور الور اور بارہ زیلو کے آس پاس کے چہتروں میں تیج ہواوں کے ساتھ بجلی گرنے کی اور بارس ہونے کا الٹ جاری کیا ہے موسم بیواغ کے نہیں دے سکتا رادشام سرما نے بتایا کہ بارس کے بعد راجستان میں بھی موسم میں کوئی بدلاؤ نہیں دیکھا جائے گا اور ہیٹ ویو اور لوکی پرستیتیاں لگاتار بنی رہے گی راجستان میں بائیس مہیں سے گرمی کا اثر اور ادھک بڑھ جائے گا اس دوران تاپمان میں ایک سے دو ڈگری کی بڑھوتری درج کی جا سکتی ہے یعنی کہ راجستان کے کچھ اسوں میں سیتاری سے اٹاریس ڈگری تاپمان چھو سکتا ہے پردیس میں ہیٹ ویو کی استطیق لگاتار پانچ جنوں تک بنی رہے گی تو یہ کل کے آکڑے تھے جو کہ موسم بیواغ نے جاری کہتے ہیں موسم بیواغ کی آپ سے لگاتار پردیس کی جنتہ سے اپیل کر رہا ہے کہ ادھک جروری کام ہونے سے گروہ سے باہر نکلے کیونکہ پردیس میں چلنے والی لو اور ہیٹ ویو کی چپیٹ میں آنے سے موسمی بیماریاں بھی ادھک تر بڑھ رہی ہے کیونکہ ابھی تو نو تفاہ شروع نہیں ہوا پچیس مئی سے نو تفاہ شروع ہونے کی بھی سموان جتائی جا رہی ہے اور پردیس میں مانسون کی بات کرے تو اکیس سے انتیس زون کے بیچ مانسون بھی آ سکتا ہے لگاتار آپ دیکھتے رہے دینگری نیوز میں آپ کے ساتھ دیپینڈر کماؤں